اسلام علیکم آپ کو دکھایا تھا کہ ہم نے کیسے شاپنگ کی کیا کیا کدھر گئے اس کے بعد بھی بڑا کچھ کیا لیکن وہ میں نہیں کہا پایا اس کے اوپر تو اب جو ہے ہم نے ڈیکوریشن کرنی ہے اور گھر کو تھوڑا صاف کرنا ہے صفائیاں کرنی ہے کیونکہ اس پر گیسپ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ پیچھے گارڈن میں جو ہے سارا احتمام کیا جائے تو جو ہے ہم اب سب سے پہلے تو گارڈن کی کریں گے صفائی گاس کاٹنے والی ہے وہ کاٹیں گے اس کے بعد پھر جب تھوڑا اندیرہ ہوگا تو انڈور جو بھی ہم نے تھوڑی بہت کوکنگ کرنی ہے تھوڑا بہت ڈیکوریشن کرنی ہے تو چلے آپ کو دکھاتے ہیں آپ لوگ دیکھتے جائیں ہمارے ساتھ رہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گارڈن کی حالت دکھاتے ہیں تاکہ جب بعد میں اس کی کلیننگ ہو تو آپ کو پتا ہو یہ دیکھیں دیو موسیقی آن جی تو گارڈن کی کلیننگ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے تھا لان مور کیونکہ ہمارا جو پرانا لان مور ہے وہ خراب ہو گیا ہے تین سال اس نے ہمیں کامیابی سے سرو کیا اور اب اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ہم نے یہ نیا والا خریدہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو چلیں اس کو پہلے کھولتے ہیں اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپنی گاس کاٹنی شروع کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے جائیں ہمارے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 نیے جی ہمارے ساتھ ریڈی تو اب شروع کرتے ہیں جی گاس کاٹنا اور آپ پھر ہمیں دیکھتے جائیں ہاں جی تو اب ہم کاٹنے لگے ہیں گاس تو آپ لوگ ہمیں دیکھتے جائیں اور ساا سا تھوڑا موسک سنیں تو چلیں جی ہاں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے گارڈن یہ کلین ہو گیا اور ساتھ مجھے ہی فیور بھی ہو گیا گلاس کاٹنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے تو بیگم نے کہا ہے کہ اتنا کافی ہے پارٹی ہماری اس سے گزر جائے گی تو اس لئے میں نے اب سٹاپ کر دیا ہے ویسے بھی مشین میں سے دوئے نکلنے لگ پڑے تھے تو ایک دن کے لئے مشین کے لئے بہت زیادہ کام تھا لان مور کے لئے تو چلیں لیں جی یہ دیکھیں یہ سارا سمان ہے یہاں پہ یہ سارا ہم نے پورے ونٹر میں جو ڈیر لگایا ہوا تھا اب ہم جا رہے ہیں اس کو ڈمپ کرنے ری سائیکلنگ سینٹر تو پہلے تو وین کو لوڈ کرنا وہ ہی ایک بہت بڑا کارنام ہے کیونکہ ادیل صاحب نے ماشاءاللہ دروازہ کھول لیا یہ دروازہ کھولنا بھی ایک مہارت کا کام تھا چلیں جی اس باہر سے آگے اٹھاتے ہیں چیزیں چلو چلو لیں جی وین ہماری روڈ ہو گئی ہے اب یہ سب جائے گا ڈمپ یارڈ میں تو یہ دیکھیں جی یہ تو چلیں ملتے ہیں جی ڈمپ یارڈ پہ لیں جی ہم لوگ آل موسٹ ری سائکلنگ سینٹر میں پہنچ گئے ہیں تو جو انا بند نہ ہو وہ دعا کر گے گا آج جانے دو یہ ہے جی ری سائکلنگ سینٹر وہ میں آنوال آنے روک 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 موسیقی 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 ہم جی تو ری سائکلنگ سینٹر سے ہو آئے ہیں اب گھر جا کے تو باقی کام کریں تو آپ لوگ پھر ہبارے ساتھ رہے دیکھتے جائیں کیونکہ مجھے تھوڑا تھوڑا ہے فیور ہو رہا ہے تو کیونکہ وہ یہ سپار اٹھایا ہے اور یہ سب تو الیرگی ری ایکشن ہو جاتا ہے مجھے ڈسٹ الیرگی جیسے کہتے ہیں تو گھر جا کے کوئی گولی کھاتے ہیں الیرگی بھی تو چلیں پھر ملتے ہیں گھر جا کے ہاں جی تو جو انا مہمان ہمارے آنے شروع ہو گئے ہیں تو اب ڈینر ٹائم ہو گیا ہے مہمان جو کل کے لیے آج آ رہے ہیں یہ نہ سمجھے گا کہ آج ہی برڈے ہیں برڈے تو کل ہے تو کھانا ڈینر ریڈی ہے تو میں آپ کو ذرا اس کا ایک اچھا سا میوزک کے ساتھ کلوز اپ شاوٹ بنا کے دکھاتا ہوں تو چلیں دیکھتے جائیں ہاں جی تو کھانا شانا کھا لیا اب بیگم نے کیٹل والی چائے ویسے ہم ایک دوہ چائے پہلے پی چکے ہیں تو آپ کیونکہ ڈیکوریشن کرنے جا رہے ہیں تو کٹل والی چائے پیئیں گے انگلیش ٹی اور ساتھ ساتھ ہم کریں گے ڈیکوریشن تو چلیں دیکھتے جائیں آپ کو دکھاتے ہیں پہلے آپ نے کیا کیا لیا ڈیکوریشن کے لیے کٹل پہلے پہلے ہم proence تارید ابها پہلے پہلے ہاں جی تو آلموس ڈیکوریشن ہو گئی حالت بھی خراب ہو گئی اب تو نیند آ رہی ہے ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا تو میں آپ کو ایک دفعہ ذرا دکھاؤں ڈیکوریشن اور اس کے بعد پھر میں اپنا ولوگ ڈیکوریشن کروں گا تو چلیں آپ کو ذرا ایک کلوز لک دکھاتے ہیں موسیقی ڈیکوریشن کریں کرتے ہیں جی آپ کو ہمارا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا ہماری ڈیکوریشن بھی اچھی لگی ہوگی تو تھوڑا بہت اب جو کام رہ گیا ہے وہ ہم صبح اٹھ کے کریں گے اب رات ہو گئی ہے اور نیکسٹ ولوگ جو ہے وہ اصل ولوگ ہونے والا ہے جس کے لیے یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں تو جیسا کہ آپ نے ہمارے پچھلے ولوگ میں بھی اچھے اچھے کمنٹ کیے اور ڈیرھ ساری دعائیں دیں ہمیں اور ہمیشہ کی طرح سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے تو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں جی تو اپنا سب خیال رکھیں ملتے ہیں پھر اگلے ولوگ میں اللہ حافظ